اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ یقین کرنا نہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے ان واقعات کا ذاتی تجربہ ہوا ہے ان کو جھٹلانا کمز کم میرے بس کا روگ نہیں کچھ عرصہ گزرا میری تقرری بطور جوڈیشل آفیسر ایک بڑے شہر میں ہو گئی یہ شہر صوبہ پنجاب میں ہے جس کا نام کسی مسئلحت کے تحت میں بیان نہیں کر رہا میں اس شہر میں پہنچا اور اپنی سرویس کا چار سمال لیا میلے لیے جو مسئلہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ رہائش کا کا تھا وقتی طور پر مجھے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ مل گیا میری کوشش یہ تھی کہ مجھے سرکاری رہائش جلد از جلد مل جائے لیکن کوئی امید جلدی ملنے کی نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے پرائیوٹ رہائش کی بھی کوشش شروع کر دی میں ریسٹ ہاؤس میں زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں اکثر بڑے افسروں کے آنے پر بہت ہنگامیں وغیرہ ہوتے تھے اور میں کچھ پرسکون ماحول کا متمنی تھا چند روز گزرے تو میرے ملازم چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ اس نے پرائیوٹ رہائش کا بندوست کر لیا ہے اور میں شام کو چل کر وہ کوٹھی دیکھ لوں اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کوٹھی جو اس نے میری رہائش کے لیے دیکھی ہے ایک بہت بڑے ذمہ دار کی ہے جو خاصے عرصے سے خالی پڑی ہے رہائش فری ہوگی ایک سیول جٹ کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کرائی کی کوٹھی میں رہ سکے مکان کی حد تک وہ کرائیہ برداشت کر سکتا ہے میں نے حالات کی مجبوری کو پیشے نظر رکھا اور اس خیال سے کہ جب تک سرکاری رہائش نہیں مل جاتی اس کوٹھی میں ہی رہ لیا جائے میں نے ملازم کو کہہ دیا کہ وہ شام کو آ جائے کوٹھی دیکھنے چلیں گے ملازم شام کو آ گیا شہر سے ٹیڑ دو میل دور میں جب ملازم کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو مجھے وہ علاقہ شہر سے ملا ہوا نظر آیا لیکن وہاں پر اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی چند ایک مکان کسی کسی جگہ دکھائی دئیے اور یہاں پر ہی مجھے ایک بہت بڑی قدیم طرز کے کوٹھی نظر آئی اس کے اوپر عجیب و غریب سا قدیم طرز کا ایک گھمبت تھا جب میں اس کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوا تو سامنے ایک بہت خوبصورت بارہ دری نظر آئی جو کوٹھی کے فرش سے ڈھائی تین فٹ اونچے پلیٹ فارم پر بنی ہوئی تھی اس بارہ دری کے پیچھے دو تین کمرے تھے اس کے بعد ہم دائیں طرف چلے گئے اور سامنے کوٹھی کے بڑے برامدے میں موڑے پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ سے ملے یہی بزرگ اس کوٹھی کے مالک تھے جو بہت بڑے زمیندار تھے مالم ہوا کہ یہ کوٹھی اور ارد گرد کا رکبہ بھی انہی بزرگ کی ملکیت ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسے فروخت کر رہے ہیں کیونکہ یہ رکبہ اب شہری حدود میں آ گیا تھا بزرگ سے مزید پتا چلا کہ ان کی اپنی رہائش چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ہے جہاں ان کی بہت ساری زمینیں ہیں اور ان کا ایک لڑکا ہے جو کراچی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کروبار کرتا ہے اور کافی عرصے سے وہاں پر رہتا ہے بزرگ نے کہا کہ میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں ہر چیز فری ہوگی بزرگ نے مزید بتایا کہ انہوں نے ایک کوٹھی انیس سو پینٹالیس میں بنائی تھی جب وہ جوان تھے لیکن انہوں نے رہائش ہمیشہ اپنے گاؤں میں رکھی کبھی شہر آنا ہوتا تو وہ ایک دو دن کے لیے یہاں ٹھہر جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس چلے جاتے ہیں ان کا نوکر اس کوٹھی کی رکھوالی کرتا ہے بزرگ نے میرے یہاں رہنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک گائے یا بھینس بھی یہاں بھیج دیں گے تاکہ مجھے دودھ وغیرہ کے سلسلے میں تکلیف نہ ہو اور پینے کے لیے خالص دودھ اور چائے کے لیے بھی دودھ میں یسر ہو لیکن میں تو پاؤ بھر دودھ پینے کا عادی تھا مجھے گائے اور بھینس کی کیا ضرورت تھی بزرگ نے نوکر کو چابی دی اور کہا کہ صاحب کو کوٹھی دکھا دو جو حصہ پسند کریں اس کی صفائی وغیرہ کروا دو اور یہ کوٹھی چھ سات کنال کے رقمے میں تھی اور اس طرز پر بنی ہوئی تھی کہ تین چار خاندان الہدہ الہدہ رہ سکتے تھے ہر حصہ اپنی جگہ مکمل تھا کوٹھی دیکھنے کا کام یہی سے شروع ہوا کوٹھی کے باہر کے جانب برامدہ تھا اور اس کے سامنے وسیل آن تھا اس برامدے سے ایک بڑی رہداری کوٹھی کے این درمیان سے گزرتی ہوئی اکبی حصے والے برامدے میں نکل جاتی تھی اور اس برامدے کے آگے سہن اور اس کے آگے ایک اور دلان تھا جب ہم رہداری میں سے گزر رہے تھے تو نوکر نے مجھے راستے میں آنے والے کمرے کے تالے کھول کر تمام کمرے دکھائے جو ہی کوئی کمرہ کھلتا اندر سے رکی ہوئی ہوا میں بدبو شدت سے محسوس ہوتی کمروں میں سوائے کالین اور فرنیچر کے کچھ نہیں تھا اور یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں رہا جب ہم رہداری سے کوٹھی کے ایک بھی حصے میں داخل ہوئے تو ایسے پتہ چلا کہ میں کسی پرانی دنیا کے عمارت میں آگیا ہوں برامدے سے آگے والا فرش سہن ٹوٹا ٹوٹا سا لگ رہا تھا جس میں تازہ اور سوکھے پتے دھیروں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے لان میں کھاس پہ تردیوی سے اگی ہوئی تھی یہی آل چھوٹے موٹے پودوں اور درختوں کا تھا مختصرا اس حصے میں عجیب اور پرسرار قسم کا سناٹا اور ویرانی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے کسی زیرو نے یہاں پر بصیرہ نہیں کیا اس اکبی حصے یعنی غربی جانب دیوار کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر کچھ کچھے پکے مکان تھے اس اکبی حصے میں ایک جگہ سیڑھیاں نظر آئیں جو دوسری منزل پر چڑھتی تھی ان کا اختتام گمبد میں جا کر تھا جو عام کمرے جتنا بڑا تھا وہاں شیشے لگے ہوئے تھے اس اکبی حصے سے جنوبن لکڑی کا ایک دروازہ تھا جو مکفل تھا یعنی اس پر تعلہ لگا تھا اور اس طرف کلی میں کھلتا تھا اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے چار پانچ فٹ اونچی دیوار تھی آگے چل کر برادری کے ساتھ ہوتے ہوئے باہر والے حصے میں راستہ نکلتا تھا کوٹھی کے اندر کے حصے کو دیکھ کر ہم باہر آگئے اس کوٹھی کے شمالی اور مغربی کونے کے سنگم پر سرونٹ کوارٹر تھا سرونٹ کوارٹر اور کوٹھی کے اندر کے حصے یعنی زنان خانہ کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار تھی اور سرونٹ کوارٹر کے ساتھ ہی ایک شمالی گیٹ تھا جو اکثر کھلا رہتا تھا مین گیٹ مشرق کے جانے پختہ سڑک پر تھا اس طرح سرونٹ کوارٹر ایک لحاظ سے کوٹھی کے درمیانی حصے سے بہت دور ایک الہدہ مقام پر تھا آگے برامدے کی جگہ ایک بہت خوبصورت باردلی اور اس کے سامنے لان تھا جس میں سے پختہ راستہ باہر کے گیٹ سے ملتا تھا اس طرح لان دو حصوں میں بٹا ہوا تھا اس کو انیکسی بھی کہا جا سکتا ہے یعنی چھوٹی کوٹھی میں نے بجائے اتنی بڑی کوٹھی میں ٹھہرنے کے یہ حصہ پسند کر لیا اور اس حصے کی چابی بزرگ سے لے لی اور دو چار روز بعد اس جگہ منتقل ہونے کا کہہ کر واپس ریسٹ آوس آ گیا اس کے بعد چند روز کے لیے گھر آ گیا روزخت ختم ہونے پر میں نے بزریہ بس رات کے وقت سفر کیا اور صبح صویرے سروس والے شہر پہنچا تھوڑا سا سامان بھی گھر سے لے آیا تھا رات کے سفر کی تھکان اور نیند میرا حساب پر چھائی ہوئی تھی تاہم اس کے باوجود میں نے کوٹ میں بیٹھ کر کام کیا اور ملازم کو کہہ دیا کہ وہ کوٹھی میں متعلقہ حصے کی صفائی کر کے میرا سمان وہاں رکھائے کوٹ ٹائم کے بعد میں اس کوٹھی میں پہنچا نیند آ رہی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ کھانا کھا کر سوں شام کو ملازم کھانا لے آیا میں نے کھانا کھایا ملازم نے بارہ دری میں پڑی ہوئی جربائی پر بستر لگا دیا اور قریب رکھے ہوئے موڑے پر بیٹھ گیا میں نے اسے صبح آنے کا کہہ کر اس کو اجازت دے دی اور میں جلد ہی سو گیا رات کے ایک ڈیڑھ بجے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے قریب سے کوئی گزرا ہے اور میری آنکھ کھل گئی اس سے پہلے بھی میں تنہا مقام پر تنہا سویا ہوں لیکن اس جگہ میرے دل پر ایک عجیب سی دہشت بیٹھ گئی تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس ویران سے علاقے میں اس ویران کوٹھی میں تنہا ہوں اس کوٹھی کی تاریکی اور یہاں کے سناٹے نے میرے حساب پر اثر کرنا شروع کر دیا میری نگاہ جنوبی حصے کی دیوار کے اوپر سے جھاڑ جنگان والے میدان پر چلی گئی وہاں کی تاریکی نے میرے دل پر بہت اثر کیا اور نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ گئی میں سوچے جاہ رہا تھا کہ میرے قریب سے کون گزرا ہے اس کے گزرنے کا احساس مجھے اچھی طرح ہوا تھا آخر نیند آ گئی اور میں سو گیا صبح اٹھا تو ملازم ناشتہ لے کر آ چکا تھا نہا دھو کر ناشتہ کیا اور کوٹ چلا گیا دوسری رات میرا ملازم رات گئے تک میرے پاس رہا میں نے اس کے ذریعے یہاں کے نوکر کو بلانے کی کوشش کی لیکن اس نوکر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اکثر یہاں سے غائب رہتا ہے دو دو دن تک اس کا پتا نہیں چلتا اسے چوری چکاری کی بھی عادت تھی مالکوں کو بھی اس نے نہیں بخشا تھا اس کے باوجود وہ رکھوالی کرتا تھا لیکن برائے نام بزرگ اس روز سے اپنے گاؤں چلے گئے تھے میں نے سوچ لیا کہ رات مجھے پھر کوٹھی میں تنہائی گزانی پڑے گی ملازم چلا گیا تو کوٹھی کے ماحول نے مجھے کچھ کچھ اداس اداس کر دیا میں موڑا نکال کر لون میں آ گیا اور بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا رات کی تاریکی میں کوٹھی پہلے سے زیادہ عجیب و غریب اور پرسرار لگ رہی تھی میں انہوں دس بجے کے درمیان اٹھ کر بھردری میں بسر پر لیٹ گیا اور سو گیا کل کی طرح آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے قریب سے کوئی گزرا ہے اور میرے قریب اب بھی کوئی ہے پھر کل رات والی کیفیت مجھ پر تاری ہو گئی تیسری رات بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوا میں نے آنکھ کھلنے پر شمالی کمرے کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں روشنی ہو رہی ہے غور سے دیکھنے پر یہ وہم ثابت ہوا وہ کمرہ اندر کی رہداری سے منسلک تھا میری جانب بھی اس کمرے کا دروازہ تھا اس دروازے پر موٹے سفید ہیشے لگے ہوئے تھے اور باہر کے جانب سے اس پر تالہ پڑا ہوا تھا یہ ہمیشہ بند نظر آیا تھا میرے زیر تصرف کمرے غربی جانب یعنی باردری کے غربی جانب تھے اور یہ الہدہ کمرہ باردری کے شمالن تھا میں رات کے کسی پہر دوبارہ سو گیا دوسرے روز میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ رات کو میرے ہمراہ گوٹی میں سویا کرے اس رات وہ میرے قریبی بستر لگا کر سو گیا اس رات میں کچھ پرسکون سویا لیکن آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی اس بات کی تصدیق میرے ملازم نے بھی کر دی تھی کہ رات کے وقت ہمارے پاس کوئی ضرور ہوتا ہے بہرحال مجھے اب یہاں کے محول کی عادت پڑ گئی تھی لہٰذا میں نے ادھر ادھر کے خیالات کو دل میں جگہ نہ دی ایک روز میری ملازم نے مجھ سے کہا کہ اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے اس کی ضرورت ایسی تھی کہ میں نے اسے گاؤں جاننے کی اجازت دے دی وقت گزر رہا تھا کوئی خلافے توقع بات نہ ہوئی ویسے بھی اس کوٹھی میں تنہائی کے علاوہ ہر سہولت موجود تھی پرسکون محول تھا مالک بے ضرر انسان تھا جس سے کسی کیس کے سلسلے میں سفارش بغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں تھا بزرگ انسان کی طبیعت بہت خوددار لگتی تھی ایک سیول جیٹ کو کسی کے مکان میں فری رہائش رکھنے کے ساتھ مالک مکان سے آئے دن کی سفارشوں کا خطرہ ضرور لاحق ہو جاتا ہے لیکن یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی اب مجھے کوٹھی کے محول سے بھی دلچسپی ہو گئی تھی جب چاند نکل آتا تو میں اکثر بیرونی لان میں مڑا ڈال کر بیٹھ جاتا اور اس کوٹھی کے گمبت سے چاند دیکھ کر اور چاندی رات میں اس کوٹھی کے محول میں کھو جاتا کبھی میں اس کوٹھی کو پرانے وقتوں کا محل خیال کرتا اور اپنے آپ کو قدیم نسل کا انسان سمجھتا جو سویران اور پرسرار محل میں نجانے کہاں سے آ گیا ہے یہ میرے تصوروں کا قصور تھا جو کوٹھی کے رات کے محول سے متاثر ہو کر گڑ مڑ ہو جاتے تھے تاہم اتنی بات ضرور تھی کہ جو ہی رات ہوتی مجھ پر ایک طرح کی خاموشی تاری ہو جاتی اور اس کوٹھی کا پرسرار سرناٹا مجھے وداس کر دیتا تھا ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے شور سنائی دیا بارہ دری سے سامنے دیکھا تو دو تین سور کوٹھی میں گھسائے تھے جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے یہ شمالے جانب سے اندر آ گئے تھے جہاں پر کوئی گیٹ نہیں تھا گیٹ جتنا کھلا راستہ بنا ہوا تھا جو شاید ٹریکٹروں وغیرہ کے لیے بنایا گیا تھا سور چلے گئے تو میں دوبارہ چرپائی پر آ گیا میری نظر اتفاقیہ شمالی مکفل دروازے کے جانب چلے گئی مجھے شیشوں میں سفید روشنی صاف دکھائی دی جیسے اندر بتی چل رہی ہو غور سے دیکھا تو کمرہ تاریخ تھا اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو لیکن یہ آواز زیادہ دیر نہ رہی میں اسے اپنا وہے میں سمجھا تین چار روز اور گزر گئے آدھی رات کے وقت میں نے اپنی چرپائی کے گرد شون شون کی آواز سنی یہ سامپ کی آواز جیسے لگتی تھی مجھے یک لخت پسینہ آ گیا اور چرپائی سے ہاتھ لمبا کر کے برہ دری کی بتی بجھا دی روشنی میں دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں آواز کو اپنے کانوں کا قصور سمجھ کر دوبارہ سو گیا بے شک رات کو میں اس کوٹھی میں عجیب الجن میں گرفتار ہو جائے کرتا تھا لیکن دن کو میں کسی چیز کو ذہن میں نہ لاتا اور نہ کسی سے ذکر کرتا تھا اس عرصے میں دو دفعہ کوٹھی کے نوکر سے ملاقات ہوئی وہ جوان آدمی تھا برہ دری سے بہت دور کوٹھی کے پچھوارے میں اس کا کوارٹر تھا کبھی ڈیڑھ گھنٹے یا گھنٹے کے لیے وہ رات یا دن کو کوٹھی میں آتا تھا ریل گانیوں میں بھی اس کو چھوٹا موٹا سامان چھوانے کی عادت تھی ایک روز وہ ایک بیگ چوری کر لیا اس میں سے ایک خوبصورت سیاہ اینک اس کو ملی جو اس نے مجھے تحفتن پیش کی میں نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے خوچھ خائف رہنے لگا کچھ دنوں بعد میرا ایک چچا زادہ بھائی میرے پاس آ گیا کہ میں اسے یہاں کوئی اچھی سی نوکری دلا دوں اس کے آنے پر مجھے دو فائدے ہوئے ایک یہ کہ اس کی رفاقت میں تنہائی سے بچا رہتا اور دوسرا مجھے ہوتل کے کھانے سے نجات مل گئی اس نے کھانا وغیرہ گھر پکانا شروع کر دیا اور میں نے اس کو ایک مل میں کلرک لگوا دیا شام کو ہم اکٹھے سو جاتے سیر کو نکل جاتے اور رات کو کوٹھی کے محول سے لطف اندوس ہوتے اکثر ہم رات کو لان میں مڑے ڈال کر بیٹھ جاتے اس طرح سے تنہائی کا احساس میرے دل سے جاتا رہا اس عرصے میں کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش نہ آیا ایک روز میں اپنے ایک سیول جج دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے گیا ہوا تھا دس بجے کے لگ بگ کوٹھی میں پہنچا تو میں نے اپنے چچا زادہ اور کوٹھی کے نوکر کو برادری میں بیٹھے باتیں کرتے ہو دیکھا میرے آنے پر نوکر چلا گیا چچا زادہ کو اس نوکر کی چوری چکاری کی عادت سے محتاط رہنے کے متعلق کہا تھا پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے لئے دودھ لے آئے اس نے بتایا کہ ہیٹر خراب ہو گیا ہے اس لئے دودھ گرم نہیں میں نے نوکر کو بلوائے اور اس سے کہا کہ اکبی زنان خانے کے باورچی خانے کے چولے پر دودھ گرم کر لائے نوکر دودھ کا برتن لے کر چلا گیا ابھی وہ دروازے کا تالہ کھولی رہا تھا کہ اس نے چیخ ماری میں اور میرا چچا زادہ دوڑ کر پہنچے تو وہاں دودھ نیچے گرہ پڑا تھا نوکر سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ کوئی بڑا سا سیاہ جانور اس پر آن گرہ تھا جو نہ جانے کدھر غائب ہو گیا ہے میں رات کو اس واقعہ پر غور کرتے ہوئے سو گیا ایک رات میں بارہ مجھے کے قریب ایک دعوت سے لوٹا تو میں نے بارہ دری کو خالی پایا یہاں میرا چچا زادہ سویا کرتا تھا میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرا چچا زادہ وہاں ہے میری آٹ پر وہ کھڑا ہو گیا ذرا درہ سلک رہا تھا میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ چار بھائی پر لیٹا ہوا تھا کہ اس نے قریب سے بچے کے رونے کی آواز سنی اور پھر شمالی مکفل شدہ یعنی تالہ لگے کمرے کو دیکھا تو وہ روشن ہو گیا پھر چل دی کمرے میں تاریکی ہو گئی مجھے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کوٹھی میں کچھ ہے ضرور تاہم دن کو میں یہ تمام باتیں نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ یہ محض تصور اور بہم میں ہیں اور پھر میں اپنے آپ کو بزدل تصور کرتا محض تنہا ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی کوٹھی چھوڑ دینا کوئی اکلمندی بھی نہیں تھی یہ صاف بزدلی تھی ایک روز وہ بزرگ زمیندار آگئے اور ہم سے کہا کہ انقریب اس کا لڑکا اور اس کے بچے کراچی سے آ رہے ہیں کیونکہ بزرگ زمیندار کا بتیجہ گاؤں کے زمینی لیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور اس کا لڑکا کنوینسنگ اور امداد کے لیے آ رہا ہے اور وہ اس کوٹھی میں ٹھہرے گا اس کے چند روز بعد کوٹھی میں صفائی ہونے لگی اور اکبی حصے میں لان کے پودے وغیرہ تراش دیئے گئے گاؤں سے بہت سے نوکر اور نوکرانی آ گئیں پھر چند روز بعد بزرگ زمیندار کا لڑکا اور اس کے بیوی بچے آ گئے اور وہ کوٹھی کے اکبی حصے کے اوپر جو منزل تھی اس میں قیام پذیر ہو گئے اس کوٹھی کی تنہائی اور سناٹا ختم ہو گیا ہر وقت یہاں کنوینسنگ کی کاروں اور جیپوں کا جھمگٹا اور آنا جانا لگا رہتا تھا جنگل میں منگل بن گیا چونکہ ہمارا حصہ بلکل الہدہ تھا اس لیے ہمیں ان لوگوں کے آنے سے بلکل فرق نہیں پڑا تھا البتہ ہم نے لان میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اکثر بڑے بڑے زمیندار اور دوسرے لوگ وہاں سوئے رہتے تھے اب ہم اکثر دن کو کمروں میں سوتے تھے ہمارے لیے اب اچھی قسم کا کھانا بزرگ زمیندار کی طرف سے آنے لگا تھا کیونکہ اب اس کے بچے آ چکے تھے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اپنا کھانا کھائیں ایک روز میں نے حسب معمول تیاری کر کے کوٹ جانے کے لیے اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ ہی کیا تھا کہ ایک نوکرانی آئی اور مجھ سے نرم لہجیں پوچھا کہ بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ رات کو زینہ چڑھ کر میرے کمرے میں آئے تھے مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہی وہاں جانے کی میں سارا دن اس بات پر کوٹ میں بھی حیران رہا میرا موڈ خراب ہو گیا تھا دوسرے روز پھر ایک اور نوکرانی آئی اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں کوٹھی میں کوئی اور آدمی نہیں سوتا تھا ہم بڑے حیران تھے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ یہ عورت کبھی اپنے خواہن سے ذکر نہ کر دے دو چار روز بعد پھر ہم سے یہی پوچھا گیا میں نے بڑے سخت لفظوں میں بیگم صاحبہ کو جو اچھی خاصی فیشنیبل اور تعلیم یافتہ عورت تھی پیغام بھیجا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہم یہ کوٹھی جلد چھوڑ دیں گے بزریا نوکرانی پیغام آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی یہ کوئی الزام ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رات کو کوئی زینہ چڑھ کر میرے کمرے تک آتا ہے مجھے وہ مرد لگتا ہے وہ کمرے میں نہیں آتا دروازے تک آتا ہے زینے پر آنے کی آٹھ کا صاف پتا چلتا ہے مہران بھی تھا اور پریشان بھی ایک روز صبح صویرے پتا چلا کہ دو نوکرانیاں اور بیگم صاحبہ زخمی ہو گئی ہیں رات کو وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی وہ اوپر جانے والے آدمی کو پکڑنا چاہتی تھی جو ہی آٹھ ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا تو زینے سے لڑک گئی تب میں بلکل سنجیدہ ہو گیا کہ یہاں کچھ ضرور ہے الیکشن کا دن قریب آ گیا اور یہ سارے لوگ ایک دو روز قبل الیکشن کے سلسلے میں گاؤں چلے گئے اور ایک دفعہ پھر کوٹھی کی تمام رونکے مادوم ہو گئیں اور ویرانی اور سرناٹے کی حکمرانی دوبارہ اس پرسرار کوٹھی میں ہو گئی میں اب رات کو کوئی فیصلہ لکھنے بیٹھ جاتا یا کوئی کتاب یا رسالہ پڑھنے پر لگ جاتا ایک روز آتی رات کے وقت میں باہر سے آیا اور سکوٹر سرونٹ گوٹر کے قریب ایک گراج نمہ کمرے میں کھڑا گیا جو ہی برادری میں پہنچا مجھے روشنی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی میرے سر میں شدید درد کا احساس ہوا میں فوراں چارپائی پر لیٹ گیا اچانک مجھ پر ایسی کیفیت تائی ہو گئی جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو مجھے مکمل احساس ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں میں نے اپنی زبان پر کلمہ کا ورد جاری رکھا اور جسم کو ہلانے کی کوشش کی لیکن جسم سن ہو کر رہ گیا تھا میں نے آخری دفعہ پھر کوشش کی اور جسم کو ہلایا تو پھر میری حالت نارمل ہوئی مہراند ہوا کہ ایسا پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا اچانک آج یہ کیسے ہو گیا دوسرے روز ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بتائی اس نے بلڈ پریشر چیک کیا جو نارمل تھا تاہم اس نے دو چار دوائیاں لکھ کر دیں جن کا یہ فائدہ ہوا کہ رات بھر چین سے سوتا رہا ایک روز کی بات ہے میں ایک کیس کی فائل دیکھنے میں مصروف تھا کمرے کا پنکھا چل رہا تھا گرمی اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی رات کے تقریباً آٹھ بجے کا وقت تھا ملازم مجھے کھانا دے گیا تھا جو میں کھا چکا تھا میں نے ابھی مشرقی گیٹ بند نہیں کیا تھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ بارہ دری میں کوئی آیا ہے میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر باہر کے جانب دیکھا تو مجھے سیاہ لباس میں ایک خوبصورت اور جوان عورت کھڑی دکھائی دی جس نے ہلکا ہلکا میک اپ پیکر رکھا تھا میں نے سوچا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے تب خیال ہے کہ اس کا طلاق کا کیس میری عدالت میں زیر سمات ہے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف اور ڈر کے تاثرات بھی تھے میں سمجھ گیا کہ یہ رشوت کے طور پر میرے پاس آئی ہے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں کر دوں چند ایک عورتیں پہلے بھی ایسی کوشش کر چکی تھیں میں اس کو دیکھ کر تیش میں آ گیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رات کو میرے پاس آئی ہو کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے اسے کہا فوراں یہاں سے چلی جاؤ ورنہ پولیس کو بلا کر تمہیں پکڑا دوں گا وہ عورت میری اچانک برسنے پر بہت خفزدہ ہوئی پھر میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو صرف اتنا کرم کر دو کہ مجھے یہاں چرپائی دے دو صبح چلی جاؤں گی میرا گاؤں دور ہیں میں واپس نہیں جا سکتی یہ درست تھا میں نے کہا تم چلی جاؤ اس سے پہلے بیچ چند ایک عورتوں کی میں بیزدی کر چکا تھا بلکہ ایک شاید دستانی تھی اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی کہ اس کے مرحوم خامن کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہے اور مجھے دیکھ کر اپنے خامن کی یاد تازہ کر لیتی ہے لیکن اس کی بھی میں نے بیزدی کر کے کوٹی سے نکال دیا تھا میں اس کو برادری میں چھوڑ کر اندر آیا اور فائل کے چکر میں پڑ گیا پھر باہر برادری میں جا کر سو گیا میرے خیال میں وہ چلی گئی ہوگی تقریباً آدھی رات گزری ہوگی کہ مجھے نسوانی چیک کی آواز سنائی دی میں سہم کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی میری برادری میں آنگوسی دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی یہ وہی عورت تھی وہ خوفزدہ تھی اس نے میرے ہاں کے ہاتھ جوڑ دیئے کہ مجھے معاف کر دو اور کہا کہ میں اپنے گاؤں رات کے وقت نہیں جا سکتی میں برامدے میں پڑے ہوئے ایک بڑے پلنگ پر سو گئی تھی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کی پائنٹی پر بیٹھا اس کو گھور رہا ہے عورت چیخ مار کر ادھر دوڑ پڑی میں نے اس کی بات کو حقیقت تسلیم کر لیا اور اس کی مجبوری بھی مان لی کہ یہ واقعی اس وقت گھر نہیں جا سکتی میں نے اس کو کہہ دیا کہ شرافت سے اندر جا کر سو جاؤ اور میرا خیال کسی مقصد کے لیے ذہن میں نہ لانا ورنہ صبح پولیس کے حوالے کر دوں گا صبح و صویرے خود ہی یہاں سے چلی جانا صبح و صویرے وہ خود ہی چلی گئی اس نے مجھے میرے پوچھنے پر بتا دیا کہ میری رہائش کا اس نے میرے ملازم کو کچھ پیسے دے کر پتا لیا تھا اس کے جانے پر ملازم آیا تو میں اس پر برس پڑا پھر میں ایک روز چار روز کی چھٹی لے کر اپنے شہر جلا گیا ایک عزیز کی شادی تھی جب میں چھٹی کاٹ کر وہ اس شہر واپس پہنچا تو وہاں الگل کی بارش ہو رہی تھی شام سے کچھ اوپر کا وقت ہو چکا تھا میں نے سوچا کھانا یہاں ہی کھا لیا جائے ایک چھوٹے سے ہوتل میں کھانا کھایا اور میں کوٹھی کو روانہ ہونے لگا لیکن سواری نہیں مل رہی تھی اڈے سے کوٹھی کا فاصلہ تین مل سے زیادہ تھا رکشہ والے اتنی دور جا نہیں رہے تھے میں نے ایک رکشے والے سے اپنا تعرف کروایا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا شہر میں جگہ جگہ سڑک پر پانی کھڑا تھا اور رکشہ راستے میں کئی دفعہ بند ہوا سارے شہر کے بجلی گئی ہوئی تھی جب میں کوٹھی کے علاقے میں پہنچا تو یہ علاقہ بھی تاریکی میں دبا ہوا تھا اس ویران سے کوٹھی کے قریب رکشہ رکا پیسے دیکھ کر میں اندر کی طرف دوڑ پڑا کوٹھی میں پہلی دفعہ بجلی جاتے دیکھی تھی اس لیے ماحول خوفناک سا بنا ہوا تھا کبھی کبھی زوردار گرج سے بجلی چمکتی تو دل دہل جاتا تھا پھر ہر سو اندھیرہ چھا جاتا میرے پاس ممبتی بھی نہیں تھی تیز و تند ہوا اور شدید بارش کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سی چڑے لیں پہن کر رہی ہوں دس بجے کا وقت ہوگا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں مسلسل سگرٹ پیے جا رہا تھا میرے دل پر کچھ خوف بھی تھا بیچینی بڑھتی جا رہی تھی میں کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا لیکن اندر گرمی محسوس ہوئی تو میں پھر باہر آ کر لیٹ گیا نیند نہیں آ رہی تھی میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سگرٹ سلگا کر پینے لگا بارش بھی مسلسل زور و شور سے ہو رہی تھی کبھی کبھی اس کے زور میں کمی آ جاتی تھی رات کے تقریباً بارہ بجے کا وقت ہو چکا تھا اور میں سونے کے بجائے بیٹھا ہوا تھا اچانک شمالی طرف مکفل کمرے کو روشن ہوتے دیکھا روشنی دروازے کے سفید دبیز شیشوں سے صاف نظر آ رہی تھی میرے دل میں خوف کے لہرائی سوچا چور ہوں گے میں اب اسی شیشوں پنج میں ببتلا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا ناقابل فراموش اور دہشتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جس دروازے میں سے روشنی دکھائی دی تھی وہ اس کو تالہ لگا تھا لیکن وہ خود بخود کھل گیا اور اس سے ایک خوبصورت عورت سفید لباس میں ملبوس ایک بچے کے ساتھ باہر آئی وہ بارہ دری میں رکھے ہوئے مونوں پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اسی کمرے سے نکلا اور اسی عورت کے سامنے مونے پر بیٹھ گیا مجھ پر تو جیسے سکتہ تاری ہو گیا ہو میری زبان گنگ ہو گئی ان دونوں نے بچے کے ساتھ کھلنا شروع کر دیا اور پھر عورت نے بچے کا سر اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا بچے کے رونے کی آواز آئی ان لوگوں نے میری طرف پہلے توجہ نہیں دی تھی لیکن عورت نے میری طرف دیکھا میں نے الٹے سیدھے سلیپر پہنے اور سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑ پڑا میرے اوسان خطا ہو چکے تھے سکوٹر کے قریب جا کر پتا چلا کہ اس کی چابی تو کمرے کے اندر ہے میں شمالی گیٹ سے باہر آ گیا بارش ابھی دھمی نہیں تھی میں کوٹھی کے مین گیٹ کی جانے والی پختہ سڑک پر آ گیا اور تیز تیز شہر کی جانے پیدل چلنے لگا بارش میں چلا نہیں جا رہا تھا آنکھیں بند ہو رہی تھی لیکن میں چل رہا تھا تھوڑی دور جا کر میں نے کوٹھی کے جانے دیکھا کہ میں کتنی دور چلا گیا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے ابھی کوٹھی سے چند گز کے فاصلے پر ہوں اور پھر یہ عورت مرد اور بچہ مجھے کوٹھی کے گیٹ سے باہر آتے نظر آئے اور میری طرف ایسے اشارہ کیا جیسے مجھے بلا رہے ہوں میں دوڑ پڑا اور شہر میں داخل ہو گیا اب یہ پریشانی تھی کہ میں جاؤں کدھر اپنے کسی بھی ساتھی کا گھر قریب نہیں تھا میں چلتا رہا اور مجھے ایک سینما نظر آیا جس میں جنریٹر سے فلم چل رہی تھی اور فلم کا اختتام ہونے والا تھا اس سینما کا منیجر میرا واقف تھا اور اس سینما کا کیس بھی میری عدالت میں زیر سمات تھا سینما کے منیجر نے بھیگے ہوئے شرابول لباس میں میرا پرتباہ خیر مقدم کیا میں نے اس کو بتایا کہ میں کسی جگہ سے آ رہا تھا کہ سکوٹر خراب ہو گیا انہوں نے مجھے کوٹھی بہنشانے کے بارے میں کہا لیکن میں نے کہا کہ میرے سونے کا انتظام ادھر کر دیا جائے اب سب ہوئی جاؤں گا اور پھر میں نے فوراں ذمہ دار کو نوٹس دیے بغیر یہ پرسرار کوٹھی خالی کر دی اس پر ذمہ دار مجھ سے نراز بھی ہو گیا تھا تاہم ایک بات ضرور ہے اس رات جب خوفناک منظر کا نظارہ کیا تھا کلام پاک کی آیتوں اور کلمے نے میرے احساب کو مضبوطی عطا کی تھی ورنہ میں شاید یہ منظر برداشت نہ کر سکتا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست سے ان واقعات کا ذکر کیا جو روحانی علوم میں دلچسپی رکھتا تھا اس دوست نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس کوٹھی میں ضرور کسی جنات کے گھرانے کا قبضہ ہوگا شاید وہی تمہیں اس رات وہاں نظر آئے تھے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچیں ورنہ ایسی جگہ سے ہمیشہ انسان کی لاشی ملتی ہے